تو جی ہاں میں ہوں آپ کا ٹیچر ساتھ مجھے آج آپ کو اپنی زیارت اس لئے کروانے پڑی کہ میں اجازی بات کرنے والا ہوں میں نے ایک بڑی لیندھی ویڈیو بنائی ہے میرے چینل کے سب سے بڑی زیادہ لیندھی ویڈیو ستر منٹ کی ویڈیو بناتے ہوئے لیٹرلی دانتوں تلے پسینہ آگیا تو لیکن اس ویڈیو کی بہت زیادہ فرمائی شہوری تھی فزکس کے سٹورنٹس کی طرف سے کمیسٹری کے ٹیچرز اور سٹورنٹس کی طرف سے تو اب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور کمیٹس میں مجھے بتانا ہے اور مجھے گائیڈ کرنا ہے سجیشن دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹورنٹس میرے کولیگز میرے دوستوں میرے ٹیچرز میرا نام سادنور ہے آج میں ایک فرمائشی ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں آزر ہوا ہوں وہ ٹاپک ایک بہت ہی پیچیدہ مشکل سمجھے جانے والا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کی ایکول 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 ایمپورٹنس ہے فزکس کے سٹورنٹس کے لیے بھی ایس ویل ایس کیمسٹری کے سٹورنٹس کے لیے بھی کوانٹم کے سٹورنٹس کے لیے بھی یہ ٹاپک ہے ہارمونک اوسیلیٹر کی کوانٹم میکینیکل ٹریٹمنٹ ہارمونک اوسیلیٹر کیا ہوتا ہے اس کی کوانٹم میکینیکل ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں ہم بالکل بنیاد سے زیرو سے زیرو سے شروع کریں گے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے سپورٹ کے چاہیے کہ کانلی آپ اس ویڈیو کو اپنے اگر آپ ٹیچر ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز کے وٹس اپ گروپ میں گھما دو تو شروع کرتے ہیں کونٹم میکینیکل ہارمونک اسیلیٹر بالکل بنیاد سے کونٹم میکینیکل تو ہمیں پتا ہے کونٹم پڑھتے ہمارے ہارمونک اسیلیٹر ہارمونک اسیلیٹر ایسے سسٹم ایسے پارٹیکل کو کہتے ہیں جو ٹو اینڈ فرو آگے پیچھے آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو موشن کو شروع کرے سیمپل آرمونک اسیلیٹر ٹو اینڈ فرو موشن کو شروع کرتا ہے جیسا کہ جس کی بڑی خوبصورت سی مثال پینڈولم ہوتی ہے پینڈولم ہمارے پاس ایک مونو ڈائیٹومک مالیکیول ہے یعنی کہ جیسا کہ اگر ہم فلورین ادھر بھی فلورین اور ایک ایک ہیٹرو ڈائیٹومک مالیکیول ہے مثال لے لیجیے ہائیٹروجن آئیوڈین کے ساتھ یہ ہیٹرو ڈائیٹومک مالیکیول ہے اگر مونو ڈائیٹومک مالیکیول ہو جو سینٹر آف میس سینٹر میں ہوتا ہے اگر ہیٹرو ڈائیٹومک مالیکیول ہو تو سینٹر آف میس اس ایٹم کے قریب ہوتا ہے جو ہیویئر ایٹم ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے اس ڈائیگرام سے سمجھایا ہے کہ یہ جو مین یہ مین پوزیشن ہوتی ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ پوٹینشل انرجی میکسیمم ہوتی ہے مین پوزیشن پہ پوٹینشل انرجی زیرو ہوتی ہے اور کائناٹک انرجی میکسیمم ہوتی ہے گراف سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹریم پوزیشن پہ پوٹینشل انرجی میکسیمم ایکسٹریم پوزیشن پہ پوٹینشل انرجی میکسیمم this is mean position mean position پہ پوٹینشل انرجی zero جبکہ اسی mean position پہ کائنٹک انرجی میکسیمم اسی mean position پہ کائنٹک انرجی میکسیمم بنیاد سے basic سے derivation شروع کرنے والے ہیں who is now ہم جانتے ہیں کہ force f برابر ہوتی ہے minus k x k اس کو ہم equation 1 کا نمبر دے دیتے ہیں اس میں یہ k کیا ہے اس میں یہ جو k ہے k this k is force constant k is force constant اور یہ k stiffness of bond کو بتاتا ہے کہ bond کتنا سخت ہے یا کتنا نرم ہے k is stiffness of bond bond کی stiffness کو بھی ہم یہ k بتاتا ہے پھر ہمیں ایک اور equation کا پتا ہوتا ہے force کی ایک اور equation ہے f is equal to minus potential energy کا جب ہم negative derivative لیتے ہیں تو یہ بھی force کے برابر ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے f is equal to equal to rate change of potential energy potential energy کو ہم capital v سے ظاہر کرتے ہیں اس کو equation 2 کا نمبر دے دیتے ہیں اس equation 2 کو ذرا تھوڑا سا rearrange کر لیں تو f dx is equal to minus dv dv is equal to minus f dx اور اس کو میرے دوستوں equation 3 کا نمبر دے دو اب اس equation 3 میں اس f کی جگہ پہ equation 1 سے f کی value put کر سکتے ہیں تو لکھیں گے put equation 1 in equation 3 سادہ سی بات آسان سی بات تو dv is equal to minus f کی جگہ اس کی value kx d of x تو dv is equal to plus k of x d of x یہ equation 4 ہو گئی equation 4 کو ہم نے کیا کرنا ہے integrate کرنا ہے تو ہم integrate کریں گے equation 4 کو لکھ لو integrate equation 4 with in limits limits کے اندر integrate کرنا ہے اور limits کیا ہے 0 to x یعنی کہ lower limit آپ کی 0 ہوگی اور upper limit آپ کی x ہوگی تھوڑی سی جگہ بناتے ہیں یہی پہ تو dv is equal to kx d of x ادھر بھی sign of integration ادھر بھی sign of integration lower limit 0 x کی upper limit x تو یہاں تو اس کی integration simple v آجے گا اور یہاں سے k constant ہے k constant ہے تو sign of integration سے باہر لے جائیں گے x کو جب ہم integrate کریں گے x کو جب ہم integrate کریں گے تو x کی integration سے ہمارے پاس کیا آئے گا x square over 2 آئے گا limit put کریں گے تو limit put کرنے کے بعد 1 over 2 k x square بن جائے گا میں کچھ direct کر رہا ہوں اس کو میں نے بہت اچھی طرح explain کیا ایک ویڈیو میں اس ویڈیو کا link آپ کو description میں ملے گا کوئی بات پوچھنی ہو تو کومنٹس میں ضرور پوچھے گا تو یہ مارے پاس ایک equation آگئی اب بچے بچے کو پتا ہے کہ جو total energy ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے kainitic energy اور potential energy total energy کو مگر e سے لکھیں kainitic energy کو t سے لکھتے ہیں potential energy کو v سے لکھتے ہیں اور ہم quantum chemistry میں ایک energy operator use total energy کو بتاتا ہے جس کو بولتے hamiltonian operator اور وہ برابر ہوتا ہے p square over 2 m plus half k x square یہ Hamiltonian operator کی value ہوتی ہے اسے آگے game چلائیں گے so danger wave equation سے ہم کو ایک بات پتا چلی کہ h psi is equal to e psi کے برابر ہوتا ہے from sacro danger wave equation this is the simplest form of sacro danger wave equation and potential energy sorry momentum momentum ہے momentum کی value ہوتی ہے quantum chemistry p square برابر ہوتا ہے minus h square d square over dx square یہ momentum کی value ہوتی ہے اس کو ابھی ہم نے use کرنا ہے پیچھے ہم نے بات کی کہ جو h Hamiltonian operator وہ کس کے برابر ہوتا ہے Hamiltonian operator برابر ہوتا ہے minus h square d square over 2m dx square plus half k x square psi is equal to e psi یہ ہم نے کیا کیا اگر آپ اس equation کو دیکھیں تو اس equation میں اس p square کی جگہ پہ ہم نے p square کی value put کر دی اور یہ equation ایسے ہمارے پاس آگئی p square کی value یہاں سے دیکھ کر ہم نے یہاں put کر دی اور یہ equation ہمارے پاس ایسے بن گئی اب psi کو اندر اگر ہم multiply کر دیں تو minus h cut square d square 2m dx square psi plus half k x square psi is equal to e psi میرے دوستو یہ میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے ویڈیو اگر لینٹی ہو جائے تو گھبرانا نہیں رونا نہیں مجھے سپورٹ کرنا ہے جو آپ کے question ہے comments میں آپ کر سکتے ہیں multiply above equation by minus 2m over h square اس کے ساتھ multiply کریں multiply کرنے کے بعد کچھ کٹ جائے گا کچھ بچ جائے گا جو کٹ جائے گا وہ تو کٹ جائے جو بچ جائے گا وہ سکیر سائی ایچ کٹ سکیر is equal to minus 2m e سائی over h کٹ سکیر اس minus کو جب ادھر لے آئیں تو اس کا کھاتا کیا یہ پلس ہو جائے گا یہ والا پلس ہو جائے گا یہ تو یہ پہ سائی آنا ہے minus m k x سکیر over h کٹ سکیر سائی اب اس ایکویشن میں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کو کیا سے کریں گے دیکھ m k over h k سکیر ہے نا اس کو سپوس کر لو کہ یہ ہے alpha سکیر تو لکھو لکھو let alpha square is equal to m k over h k سکیر اب اس کی جگہ پہ m k over h square کی جگہ پہ alpha square put کر دو تو اس equation کا ہلیا کیا بن جائے گا تو equation کا ہلیا بن جائے گا وہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں equation کی یہ شکل یہ شبہہت آ جائے گی just value put کی ہے اب اس کو کیا کرو فردر divide کر دو above equation کو alpha سے divide divide کے sign ہوتا ہے divide above equation by alpha شباز divide کر دو تو اس طرف ہو جائے گا 1 over alpha d square over dx square psi اور دیمی ہاں divide کریں گے تو alpha x square psi plus 2 m e psi over alpha h square is equal to 0 یہ equation بن جائے گا اس کو ایک number دے دیں گے ہم number دے دیتے ہیں اس کو 5 number کہہ دیتے ہیں اس equation کو number 5 دے دیتے ہیں اب اس equation سے آگے چلنا یہ equation 5 ہے آگے let کریں let یہ کریں کہ جو alpha x square ہے یہ z square کے برابر ہے تو ہم اس کو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ z square یہ برابر ہے alpha x square کے inverse کریں 1 over z square یہ برابر ہو جائے گا 1 over alpha x square ٹھیک اب ہمارے پاس دیکھیں d square over dx square اور 7 alpha ہے تو یہاں تو کوئی d نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یوں کر دیں گے اس کو d square over d سے multiply کر دیں گے simply یعنی کہ d square over d بس تو 1 over z square ویسی کا ویسی ادھر بھی d square over d 1 over alpha x square ویسی کا ویسی اب alpha چونکہ constant ہے تو constant ذرا باہر لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا d square over d z square alpha constant ہے باہر لے جاؤ d square over d x square یہ چیز بن جائے گی اس کو equation 6 کہہ دیں equation 6 کا number دے دیں اور پھر کیا کرنا ہے اب equation 5 میں equation 5 میں sorry alpha ذرا نیچے لکھنا تھا میں نے یہاں پہ اوپر لکھ دیا alpha مجھے نیچے لکھنا تو alpha میں نے باہر نکال لے کیونکہ alpha constant ہے تو d x square آجائے گا alpha باہر یہاں پہ alpha لکھنا ہے اب آپ equation 5 کو دیکھیں آنکھے کھول ایکویشن 5 کو دیکھیں تو اس چیز کی جگہ پہ ہم equation 6 سے اس کی value پٹ کر سکتے ہیں equation 6 سے اس factor کی value بن رہی ہے d square over d z square اس کی جگہ پہ equation 6 سے value پٹ کر دیں گے اور ہم نے کر دی sai minus alpha x square یہاں سے دیکھیں alpha x square برابر z square کے تو z square لکھ دیں گے یعنی اس equation 5 کو z کی term میں لانا چاہ رہے ہیں plus 2 m e sai over alpha h square is equal to zero اب اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا پیچھے rewind کریں تو یہاں ایک چیز آپ نے suppose کی تھی اور وہ چیز یہ suppose کی تھی کہ alpha square برابر ہوتا ہے m k over h square alpha square برابر ہوتا ہے m k over h square تو یہاں سے اگر alpha نکالیں alpha برابر ہو جائے گا m k under root over h cut تو simply اس equation میں اس کو ہم equation 7 بول دیتے نمبر دیتے equation 7 میں alpha کی جگہ پہ alpha کی value put کر دیں تو put کر دیں یہ equation 7 بن جائے d square over d z square psi minus z square psi plus 2 m e psi over alpha کی جگہ پہ alpha کی value m k under root over h cut یہ h cut square ویسے ہی لکھیں گے is equal to zero تو یہ equation بن گئی اس equation کو تھوڑا سا equation کے ساتھ اور کھیل لیتے ہیں اور کیسے کھیل لیں آگلے پیش پہ دیکھتے ہیں دیفعہ دوبارہ لکھ رہا ہوں اس پیش پہ تاکہ یہاں یہاں سے یہاں سے آگے اس کے ساتھ گیم پلے کریں 2 m e psi m k under root h cut square اور اس کے نیچے h is equal to zero تو simply یہ کام کریں کہ اس equation کا یہ فیکٹر ہے اس فیکٹر کو multiply and divide this factor by m m کے ساتھ divide بھی کر دیں اور m کے ساتھ multiply بھی کر سکتے ہیں یہ mind نہیں کرے گا بہت خوش ہوگا تو کر دو multiply divide multiply جب ایک ہی چیز کے ساتھ multiply اور divide کیا جائے تو mind نہیں کرتا اس میں کچھ غلط نہیں ہوتا d square over d z square si minus z square si plus two m e si over m k under root h cut square over h cut multiply b m سے divide b m سے اب جو یہ والا m ہے یہ والا m اس m کو کٹ کے رکھ دے گا اور جو یہ m ہوتا ہے میرے بچوں میرے دوستوں میرے کولیکس یہ والا m ہوتا ہے اس کی ایک mathematics میں جگہ یہاں پر ہوتی ہے تو یہ یہ یہاں پر بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر لیں گے تو یہ بن جائے گا d square psi over d z square minus z square psi plus 2 e psi over under root m k h cut square ہاں دیکھیں h cut square بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس h cut square کو اس کے ساتھ cancel out کر دیں تو یہاں سے صرف h cut رہ جائے گا اور جو یہ والا m اپنی اس جگہ پہ آ جائے گا اس کے نیچے یعنی ادھر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس m کو under root کے اندر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا ہم کو ایک کام کرنا ہوگا اور وہ پلس 2 e سائ اور اب میں چاہتا ہوں کہ جو نیچے والا m ہے اس کے اوپر بھی under root آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگا m k کے اوپر تو under root ہے اس نیچے والے m کی اوپر بھی under root آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگا سکیر لکھنا ہوگا اگر میں m سکیر لکھ دوں تو میں اس کو بھی under root میں شامل کر سکتا ہوں دیکھو یہ بات ایسے ہے اگر میں آپ کو یہاں سمجھا پاؤں یہ ہے m اگر میں چاہتا ہوں کہ under root اس کے اوپر آئے اور اس m کو کچھ ہو بھی نہ تو میں m کا سکیر لے لوں میرا خیال ہے کہ میری بات آپ کافی سمجھ رہے ہیں کومنٹس میں مجھے فیڈبیک ضرور دینا آپ کا فیڈبیک مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اب یہ m سے کہہ رہا ہے تو یہ m اس سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور جو باقی چیز بچے گی وہ بینہ کافی پیسٹ کر دینی ہے مائنس ایٹ سکیر سائی پلس ٹو ای سائی اوور ک اوور ایم انڈر روڈ ساتھ میں ایچ کٹ یہ ایکویشن بچے گی اور آپ اگر یاد کریں جب آپ کالج میں تھے فرسٹیر میں اور کالج کی فزکس آپ نے پڑی تھی تو وہاں ایک چیز آپ نے ضرور پڑی ہوگی اور وہ چیز میں یہاں لکھنے والا ہوں وہ چیز آپ نے کیا پڑی ہوگی کہ اومیگا برابر ہوتا ہے انڈر روٹ کے اوور ایم اومیگا برابر ہوتا ہے انڈر روٹ کے اوور ایم تو اس کی جگہ پر ہم اومیگا لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ کے اوور ایم کی جگہ پہ اومیگا لکھ دو کیونکہ اومیگا اس کے برابر ہوتا ہے یہ ایچ کٹ ویسے کا ویسے لکھ دیں گے پھر ایک کام کرو اور وہ کام کیا کرو وہ آپ کام یہ کرو کہ جو یہ 2 ای 2 اوور اومیگا ایچ کٹ ہے اس کو سپوس کر لو کہ یہ لیمڈا کے برابر ہے تو اس کی جگہ پہ لیمڈا لکھو گے اس کی جگہ پہ لیمڈا لکھا جائے گا ایکویشن کیا بن جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو صرف کھیل رہے ہیں ایکویشن کے ساتھ اچھا وہ کھیل سکتا ہے جس کی پریکٹس زیادہ ہے پلس اب 2 اچھ کٹ کی جگہ پہ ہم لیمڈا لکھ دیں گے سات میں سائی ویسے کا ویسے اور دیکھو یہاں ہم سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوگی یہ زیرو کے برابر ہے تو یہاں بھی زیرو کے برابر یہاں بھی زیرو کے برابر کریں گے یہاں بھی زیرو کے برابر یہاں میں بھول گئے ہوں خیر یہ اس کو زیرو کے برابر تھا تو ہم نے زیرو کے برابر لکھتے رہے اور یہاں تک پہنچ گئے اب یہ ایک ویسے کو لکھنے کا اور وی بھی ہمارے پاس ہے یاد رہے جو دیول ڈیریویٹیو جیسا کہ ہم دیول ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو لیا ہو ہے سائی کا کیا لیا ہو ہے ڈیریویٹیو سائی کے اوپر ڈیریویٹیو کا سائن ڈال دو مائنس زی سکیر سائی پلس لیمڈا سائی از ایکوال ٹو زیرو یہ ایکویشن ہمارے پاس بن گئی اس ایکویشن کو ایک نمبر دے دارہ ہے اس ایکویشن کو نمبر ایٹ دے دیتے ہیں یہ ڈیبل ڈیریویٹیو ایکویشن ہے اس میں دیکھو آپ کو ڈیبل ڈیریویٹیو نظر آ رہا ہے ڈیبل ڈیریویٹیو ایکویشن اور یہ ایک ہیٹرو جینیویس ایکویشن ہے خیر ہیٹرو جینیویس کو آپ چھوڑ دیں بول جائیں گے اس ڈیبل ڈیریویٹیو ایکویشن دیس ڈیبل ڈیریویٹیو اس کا لیا گیا ڈیبل ڈیریویٹیو ایکویشن اب اس ڈیبل ڈیریویٹیو کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیس ڈیبل ڈیریویٹیو ایکویشن چیز ڈسکس کرنے والے ہمارا ٹاپک ہوئی چل رہا ہے ریکرشن فارمولا ایکویشن ایٹ ہم نے پیچھے بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے ایکویشن ایٹ بنائی اس کو میں نے دوبارہ یہاں پر لکھ دیا یہ ایک ڈیبل ڈیفرینش ہیٹروجینیس ایکویشن ہے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہوتا ہے ہیٹروجینیس ایکویشن کو بناتے ہیں جس میں اگر ہم لور ویلیو پٹ کریں تو ہمیں ہائیر ویلیو ملتی ہے مثال لے لیے جو اگر ہم اس میں ریکرشن فارمولا میں ون پٹ کریں تو ہمیں ٹو ملتا ہے اگر ہم ٹو پٹ کریں تو ہمیں ٹری ملتا ہے اگر ہم ٹری پٹ کریں تو ہمیں فور ملتا ہے کسی طرح سے آگے آپ نے تھوڑا سا ریکرشن فارمولا کے بارے میں جانکاری نہ ہو کر لیا تھوڑا سا اور دیکھیں لیٹ 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 یہ کریں کہ یہ جو سائی ہے سائی یہ برابر ہے لیٹ کریں کہ سائی برابر ہے ای مائنس زیڈ سکیئر اوور ٹو انٹو ایف سائی اس کے برابر ہے ٹھیک ہے مان لیا کہ سائی اس کے برابر ہے اب اس چیز کا یہ ہم نے لٹ کیا کچھ اپنی جاپ آسان بنانے کے لیے اب اس جو میں نے فیکٹر لکھا ہے اس کا ڈیریویٹیو لیں تو ڈیریویٹیو کیسے لیں کہ اس کو ڈیفرینشیئٹ کریں ویڈ ریسپیکٹ ٹو زیڈ ڈیفرینشیئٹ دس ویڈ ریسپیکٹ ٹو زیڈ میں دیکھ دیتا بائی ڈی 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 ریس ٹو پاور مائنس زیڈ سکیر آور ٹو انٹو ایف اب ہمارے پاس دو ڈرم ہیں دونوں آپ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو ہم نے پروڈکٹ رول لگانا ایک ترم یہ ہے پروڈکٹ رول لگا کر اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا مسٹری سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفرینشیئیشن ڈیریویشن تو بچوں کو آتی اگر نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں مجھے کومیٹس میں بس بتا دو اس کے بعد اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنے سے اس کو یہ سیکنڈ ٹرم ہے پہلے ویسے لے لیں کونسٹنٹ لے لیں سیکنڈ ٹرم کو ایف کو دیفرینشیئٹ کریں گے تو ایف پرائیم ہو جے گا فس ڈیریویٹ ہو گیا پھر ہم نے اس کو ڈیفرینشیئٹ کر دیا اب اس کو کونسٹنٹ لے لیں اور سیکنڈ ٹرم کو ڈیفرینشیئٹ کریں گے سوری یہ ہماری فس ٹرم ہے ہم نے فس ٹرم کو کونسٹنٹ رکھا اور سیکنڈ ٹرم کو ڈیفرینشیئٹ کیا پھر کیا کرنا ہے پلس جس ٹرم کو ڈیفرینشیئٹ کیا تھا اس کو کونسٹ رکھا اور اس فس ٹرم کو ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے ڈی بائی ڈی 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 کیا آئے گا بچوں کو پی پی کیا ایف اب اس کی ریفرینشیئشن سے ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ کیا ہے ایک دفعہ اس کو ایسی لکھ دیں اس کی ریفرینشیئشن کیا کیسے ہوتی ہے میں یہاں پہ کر کے دکھانا چاہتا ہوں ڈی 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 آجے گا اور جب اس کو ہم ڈی فرینشیئٹ کریں گے تو اس کو ڈی فرینشیئٹ کرنے سے ہمارے پاس مائنس زی آتا ہے تو یہ ہمارا ریزلٹ بنے گا جو ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے ای ریس ٹو پاور مائنس زی سکی سکیر آور ٹو سات میں مائنس زی تو ڈی سائ آور ڈی زی از ایکوال ٹو فرس ڈی وی ای ریس ٹو پاور مائنس زی سکیر آور ٹو ایکو پلس مائنس مائنس زی ای 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 ریس ٹو پاور مائنس زی سکیر آور ٹو اچھا یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکوشن بن گئی اب غبرانہ نہیں ہے اس ایکوشن کا سیکنڈ ڈی 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 کوئی پرشانی کی بات نہیں سیکنڈ ڈی 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 derivative کیسے لیتا ہوں آپ نے پہلے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر آپ کو میرے ساتھ آپ compare کریں کہ میں صحیح لے رہا ہوں پھر مجھے بتائیں f' کو constant رکھیں اور اس کا derivative لے لیں d by dz e raised to power minus z square over two ٹھیک پلس اس کا derivative لے لیا یہ پہلی term یہ دوسری term دوسری term کو constant رکھ دیا پہلی term کا derivative لے لیا پہلی term کا derivative لے چکے اب اس term کو constant رکھ دیا اور یہ جو term جس کا derivative لے چکے اس کو ہم نے constant رکھا تھا اس term کو ہم نے constant رکھا تھا یہ term تھے نا یہ دو term تھیں ایک term کو ہم نے constant رکھا اور دوسری term کا derivative لیا اب جس term کا derivative لیا اس کو constant رکھا اور جس کو پہلے constant رکھا تھا اس کا derivative لیا تو اس کا derivative لیا تو یہ double prime آ گیا کیونکہ single derivative پہلے ہی لے چکے تھے دوبارہ derivative لیا تو double prime آ گیا اب یہ والا minus اور یہاں بھی دو درم ہیں تو اب یہاں کیا کریں گے یہاں کتنی term ہیں ہمارے پاس ایک منٹ میں آپ کے سامنے اس کا derivative لے کر آپ کو دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا پھر آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں گے minus ویسی لگایا اب ہمارے پاس یہ جو یہ تین terms ہیں ان کا ہم کو derivative لینا ہے تو بہت simple n کا derivative لینا کو اس بھی دو term constant رکھ لیں ہم f اور e raised to power minus z square over 2 کو constant رکھ دیتے ہیں اور جو یہ والا z ہے اس z کا derivative لے لیتے ہیں d by dz کے ساتھ اس z کا derivative لے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے z کا derivative لے لیا اب کیا کرنا ہے یہ والا minus ہے تو اندر والا plus بھی minus ہو جائے گا اس z کو constant رکھ دینا ہے اس کے ساتھ f کو بھی constant رکھ دینا ہے اور یہ جو یہ والی term ہے یہ والی term اس کا derivative لے لینا ہے d by dz e raised to power minus z square over two کے ساتھ اس کا derivative لے لینا ہے پھر اس minus کی وجہ سے اندر والا plus بھی minus ہو جائے گا اب ہم اب ہم کیا کر چکے ہیں اب ہم نے جو derivative لینا ہے وہ کس چیز کا لینا ہے دیکھو ہم نے f کا بھی تک کوئی derivative نہیں لیا ہم z کا بھی derivative لے چکے اس کا بھی derivative لے چکے اب ہم f کا derivative لیں گے اور constant کس کو رکھیں گے z اور اس exponential term کو constant رکھیں گے اور derivative لے لیں گے f کا f کا جب ہم derivative لیں گے تو وہ جائے گا f prime simply اب آگے چلو اب دیکھو یہ ڈبل derivative کو ہم ذرا یوں بھی لکھ سکتے ہیں ڈبل prime ڈال کے f prime e raised to power اور اس کے derivative سے مارے پاس جو result آتا ہے وہ لکھیں گے e raised to power minus z square over two سات میں minus z plus e raised to power minus z square over two f ڈبل prime اوپر سے copy paste مارا minus f e minus raised to power minus z square over two دیکھو اب ہم نے جب یہاں سے derivative لیا یہاں سے ہمارے پاس تو one آتا ہے اور one ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں سے ہمیں one ملتا ہے اور one ہم کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آگے چلتے ہیں آگے ہے minus اس term پہ چلتے ہیں اس term پہ چلتے ہیں آگے ہے minus z f اچھا اور اس term کا جب ہم derivative لیں گے یعنی کہ اس term کا derivative ہم نے لیا اس کا جو result آیا وہ result کیا آئے گا minus z e raised to power minus z square over two اب یہ والی term رہ گئی اب اس term کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے copy paste کیونکہ اس کا کوئی answer نہیں بنتا یہ ہے یہ میں نے z لکھا ہے minus z square over two سات میں f prime تو یہ میں نے اس کا answer لکھا ہے آگے سائی double prime is equal to اب اس کو اس میں سے کچھ کٹے گا کچھ بچے گا وہ دیکھتے ہیں یہ minus والی term ہے یہ positive term ہے تو positive term کو ذرا شروع میں لکھ دو e raised to power minus z square over two f double prime یہ positive term کو ذرا شروع میں لکھ دو اور یہ plus minus یہ minus والی term ذرا اس کے بعد میں لکھ دو f prime e minus z square over two ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا minus e raised to power نہیں اس کے بعد ہمیں کیا لکھنا چاہیے یہ والی term ہم لکھ دیں گے e raised to power minus z square over two f اب آپ دیکھو minus minus یہ کیا ہو رہا ہے minus minus plus z اور z square f e raised to power minus z square over two پر یہ والی term کو ایک دوسرے کے ذرا ساتھ لکھ دیں گے تو سائی double prime is equal to e raised to power minus z square over two f double prime minus z f single prime e raised to power minus z square over two اس کے بعد یہ والی لائک term بن رہی ہے اس کے ساتھ تو یہ والی term یہ والی term جس کے نیچے میں نے نشان لگایا اس کو ذرا ادھر لکھ دو minus z f single prime e raised to power minus z square over two اور اس کے بعد پھر یہ والی term لکھ دو تو لکھ دو نا یہ والی term تو لکھ دی تو یہ والی term جب ہم نے لکھی آہ MOR In our students یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا تم میں نے یہاں پر لکھیں یہ term as it is as ہم نے یہاں پر لکھ دی یہ term as it is as یہاں پر لکھ دی اور اس کے بعد ان دو term کو لکھنے کے بعد جو یہ والی term تھی یہ والی term وہ ہم نے یہاں پر لکھی like term کے حوالے سے اور پھر یہ والی ٹرم ہم نے یہاں پر لکھ دی اور یہ پلس زیڈ سکیر والی ٹرم یہاں پر لکھ دی یہ ساری ٹرم ہم نے کمپلیٹ لکھ دی ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ والی ٹرم ہم نے یہاں پر لکھ دی ٹھیک اور تو یہ والی ٹرم تھی اس کو یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد پھر یہ نہیں لکھا اس آخری ٹرم کو اٹھا کر لائے اور یہاں پر لکھ دیا پھر اس کے بعد یہ ٹرم لکھ دی اور یہ ٹرم ساری پوری لکھ دی ہم نے لائک ٹرم کو لائک ٹرم کے قریب اس سے لکھا تھا کہ ڈیل کرنے میں سانی ہو تو سانی ہو گئی سائی ڈبل پرائیم ای ریس ٹو پاور مائنس زیڈ سکیر آور ٹو ایف ڈبل پرائیم مائنس اب دیکھیں ہمارے پاس دو ٹرم ہیں ایک یہ ٹرم اور ایک یہ ٹرم دونوں ٹرم ہیں مائنس زیڈ یہ مائنس زیڈ ہے یہ بھی مائنس زیڈ دونوں ٹرم بلکل سیم ہیں تو آپس میں ایڈ ہو جائیں گی تو مائنس ٹو زیڈ ہو جائے گا ایف پرائیم ای ریس ٹو پاور مائنس زیڈ سکیر آور ٹو یہ ٹرم اور یہ ٹرم آپس میں ایڈ ہو جائیں گی یہ ٹرم اور یہ ٹرم آپس میں ایڈ ہو کے مائنس ٹو کر دیں گی اور یہ والی ٹرم پھر میں ویسے ہی لکھ دوں گا ایف ای ریس ٹو پاور زیڈ سکیر آور ٹو پلس یہ والی ٹرم زیڈ سکیئر ایف ای ریس ٹو پاور مائنس زیڈ سکیئر آور ٹو تو یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن بن گئی اس کو میں نے اس گرین رنگ کے ڈبے میں بند کر دیا بڑی امپورٹنٹ ایکویشن ہے اس کو ہم نمبر دیں گے تو خیال رہے اس کو ہم نے ایکویشن نائن کہہ دینا ہے کیونکہ پچھلی ایکویشن ہماری ایٹ تھی تو اس کو ہم نے ایکویشن نائن کا نمبر دے دیا تو یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکویشن ایٹ ہے اب اور یہ ہمارے پاس ایکویشن نائن ہے ایکویشن نائن ہمیں سائی ڈبل ڈیریویٹیو کی ویلیو دے رہی ہے اور ایکویشن ایٹ میں سائی ڈبل ڈیریویٹیو ہے تو ایکویشن نائن سے ایکویشن نائن سے بہت سا سنیں ایکویشن نائن سے سائی ڈبل ڈیریویٹیو کی ویلیو کو اٹھا کر ڈبل ڈیریویٹیو فرام ایکویشن نائن ان ایکویشن ایٹ پٹ کریں ایکویشن ایٹ کی جو شیپ بنیں گے وہ کچھ ایسے ہوگا اگر میں ویلیو پٹ کروں آپ خود پٹ کر کے دیکھیں تو یہ شیپ بننی چاہیے ایف ڈبل پرائیم مائنس ٹو زیڈ ایف سنگل پرائیم ای مائنس زیڈ سکیئر اوور ٹو مائنس ایف ای مائنس زیڈ سکیئر اوور ٹو پلس زیڈ سکیئر ایف ای مائنس زیڈ سکیئر اوور ٹو مائنس زیڈ سکیئر اوور ٹو ساتھ میں ایف پلس لیمڈا ای مائنس زیڈ سکیئر اوور ٹو ایف ایس ایکویل ٹو زیرو جب میں نے ویلیو پٹ کی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن بن گئی میں دوبارہ سیکھ دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ایکویشن ایٹ ہے ایکویشن ایٹ میں سائی ڈبل پرائیم کی جگہ پہ ایکویشن نائن سے سائی ڈبل پرائیم کی ویلیو اٹھا کر پٹ کرنی ہے تو یہ ایکویشن بن جائے گی اس میں دیکھیں کچھ کٹ کٹا تو نہیں رہا کچھ کٹ کٹائے گا کچھ بچ بچائے گا جو کٹ کٹائے گا وہ اسے کٹ دیں گے جو بچ بچائے گا اسے بچا لیں گے یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم یہ ٹرم آپس میں کینسل ہو جائے گی تو باقی ٹرم جو بچ جائے گی پھر ہم وہ لکھ دیں گے ٹرم بچ جائے گی وہ کیا ہے ای مائنس زیڈ سکیر اوور ٹو ایف ڈبل پرائیم مائنس ٹو زیڈ ایف سنگل پرائیم ای مائنس زیڈ سکیر اوور ٹو minus f e minus z square over 2 یا تو کٹ گی lambda e minus z square over 2 f is equal to 0 تو یہاں سے ہم کچھ common لے سکتے ہیں دیکھیں یہ term ادھر بھی ہے یہ term ادھر بھی ہے یہ term ادھر بھی ہے تو taking e minus z square over 2 common common out common out کرنے کے بعد e minus z square over 2 common out کریں گے تو ادھر f double prime minus 2 z f single prime minus f plus lambda f is equal to 0 اب کیا کریں اور اس کو equation کو سادہ بنائیں divide above equation by e raised to power minus z square over 2 اسے دونوں طرف divide کر دیں divide کر دیں گے تو یہ cancel out ہو جائے گا اور جو چیز بچ جائے گی وہ کیا بچے گی f double prime minus two z f single prime minus f یہاں سے بھی اگر ہم f دو f ہیں تو اس کو یوں solve کریں f is equal to 0 تو پھر یہاں سے اور یہاں سے ہم f کو common لے سکتے ہیں تو یہ بچ جائے گی f double prime minus two z f single prime minus f common لے لیا تو یہاں one یہ والا minus اندر والے plus کو minus کر دے گا lambda is equal to 0 اور یہ ہمارے پاس equation بچ جائے گی میں اس کو ڈیبے میں بند کرنا چاہتا ہوں ڈیبے میں بند یہ درہ پیاری لگتی ہے تو ڈیبے میں اس کو میں نے بند کر لیا اور یہ میرے پاس equation بن گئی اس equation کو میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں اس equation کو تھوڑا سا درہ اوٹ کھیل لیں اس equation کے ساتھ اس equation کو اگر میں اس جگہ میں minus کے ساتھ multiply کر دوں تو یہ بن جائے گی f ڈیبے پرائیم دیکھو minus 2 z f یہاں اگر میں یوں سمجھو کہ minus کو common out کر لوں نہیں کیا کہنا چاہیے کہ میں minus کے ساتھ اس کو multiply کر دوں نہیں sorry 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 میں یہاں گڑڑ ہو رہی ہے اندر سے اگر میں minus common out کر دوں تو وہ والا minus اس minus کو plus کر دے گا اور lambda plus ہو جائے گا one کے ساتھ minus آجے گا is equal to zero یہ equation بن جائے گی یہ زیادہ زیادہ پیاری equation ہے اس کو ڈیبے میں بند کرنے یہ ڈیبے میں بند کر تو یہ میں نے کیا کیا دیکھو یہاں پہ minus تھا میں نے minus کو common out کر دیا minus کو common out کیا اندر minus سے plus ہو گیا اور لیمڈا کی جگہ پہ plus آگیا اور one کے ساتھ minus آگیا ہاں میرے دوستو ہم نے کوشن لکھی تھی f double prime f double prime minus two z f single prime plus lambda sorry lambda کے بعد lambda minus one f is equal to zero اس کو ایک number alert کر دو اپنی پسند کے مطابق اس کا number بنتا ہے پچھلی question nine تھی تو اس کا number بنتا ہے ten اس کو ten number alert کر دو اب اس question سے آگے کچھ بہت ہی سمجھنے والی اور چیزیں چلنے لگی ہیں دیکھو اس میں f ہے ایک چیز ہمارے پاس f series ہوتی ہے f series ہم زیادہ terminology میں نہیں پڑھیں گے تھوڑا سا simple کرنے کی کوشش کریں گے f series ہے جس میں f برابر ہے c zero کے پھر f برابر c one z کے پھر f برابر c two z square کے پھر f برابر c three z cube کے پھر f برابر c four z c four z five کے پھر f برابر c five sorry یہاں پہ four آئے گا پھر f برابر c five z کی پاور five کے پھر f برابر c six z کی پاور six کے اسی طرح آگے چلتے جائیں تو یعنی کہ c c ہم c one two three four five six یعنی c n z کی پاور n یہ مارے پاس ایک series ہے اس کو ہم equation اس series کو ہم بول دیتے ہیں equation eleven یہ ایک series ہے اس کو ہم نے equation eleven بول دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس series کو differentiate کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے دیکھو لکھو take first derivative take first derivative of equation eleven ہم نے بنائی بہت سادہ سی بنائی f is equal to c not پھر c one c two c three c four سات میں z کی power پہلے one ہے پھر z کی power بھی two یہاں z کی power بھلے one لگا دو پھر z کی power بھی سات سات بڑھتے جائے گی اور c کا number بھی بڑھتا جائے گا اور یہ f series کہلاتی ہے اس کو ہم نے اس کا derivative لینا ہے بہت سادہ اس کا derivative ہے بہت آسان اس کا derivative لینا f کے اوپر single prime آجے گا اب اس کا derivative لینا with respect to z اعنی اس کا z کے اعتبار سے یا dz کیا دو اس کے اعتبار سے derivative لینا ہے اب یہاں دیکھو یہاں تو first term میں z ہے نہیں تو اس کا derivative ہو جائے گا constant derivative zero اس کا derivative جب ہم z کے اعتبار سے لیں گے تو c one آئے گا اس کا derivative جب ہم لیں گے تو power شروع میں جاتی ہوتی ہے یعنی کہ two c two z اس کا derivative لیں گے تو power شروع میں جاتی ہے power میں سے ایک minus ہوتا ہوتا ہے three c three z two simple ہے derivative دیکھو کیسے لیتے ہیں power شروع میں جاتی ہوتی ہے جب ہم derivative لیتے ہیں derivative لینا آتا ہے نا آپ کو پاور شروع جاتی ہوتی اور power میں سے ایک minus کر دیتے ہیں وہ ہی ہم کر رہے ہیں اسی طرح جب آگے ہم جائیں گے تو power شروع میں آجائے گی four c four اور z میں اس میں سے ایک minus ہو جائے گا تو three آجائے گا plus so on so on اس طرح جب اس derivative لیں گے تو یہ power شروع میں آجائے گی اور power میں سے ایک minus ہو جائے گا power کیا ہے n شروع میں آگئی c n اور z میں سے power جو بھی ہے اس میں سے minus one کر دیں گے تو یہ derivative لے ہو گیا بہت لمبی سی ایک series اگر اسے ہم short form میں لکھنا چاہئے تو ایسے لکھیں گے f single prime سب add ہو رہے ہیں سب کیا ہو رہے ہیں add تو sigma ڈالیں گے zero n کی power zero سے بڑھتی بڑھتی یعنی کہاں تک جائے گی n کی power infinity لیں گے اور اس سارے series کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوگا تو ہم کیسے لکھیں گے n c sigma کی form میں اس طرح لکھ سکتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں پھر ہمارے پاس equation 12 کا number 12 ہے equation 13 کہلائے گی اچھا equation 13 اور equation 12 a کی چیز ہے اب ایک بات سمجھو equation 12 کا second derivative لو take second derivative of equation 12 equation 12 کا second derivative لیں تو f double prime ہو جائے گا 0 derivative constant 0 c1 کے ساتھ second derivative لیں by d z z کے اعتبار سے c1 کے ساتھ کوئی z نہیں لکھا ہوا constant derivative 0 اب یہاں derivative ہم لے سکتے ہیں تو 2 c2 آ جائے گا ہاں اب power شروع میں آگی تو پہلے 3 ہے تو 6 ہو جائے گا c3 اور power میں سے 1 minus کریں 2 1 2 1 1 plus 4 3000 power شروع میں آجائے کی derivative کیسے لیتے پاور شروع میں آجائے گی تو 4 3000 کیا 1 شروع ہو رہی ہے 2 سے 6 12 تو یہاں ہم i is equal to 2 کر دیں گے 2 سے شروع یا n نہیں لکھیں گے بھی یہ بات سمجھ نا i is equal to 2 اور پھر i is equal to infinity کیونکہ 2 سے شروع ہو رہی ہے آگے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے i کی فارم میں لائیں گے یہ بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ہم نے لکھی تھی اور اس کو ہم نے کون سا نمبر دیا تھا ایکویشن 15 کا نمبر دیا تھا اب یہاں ایک trick ہے جو کہ ہم نے جس کا خیال رکھنا ہے وہ trick ہم use کریں گے تو ہمارا calculation آسان ہو جائے گی ہم نے اس طرح سے calculation تک پہنچ جائیں trick یہ ہے کہ n کے جگہ پہ 1 لکھ دو ابھی میں آپ کو سمجھ سمجھ سگما i is equal to 2 کیونکہ یہ 2 سے شروع ہو رہی ہے پہلے تو 0 0 آ رہا تھا n کی جگہ پہ i لکھ دو i minus 1 c n کی جگہ پہ i لکھ دو z اور i minus 2 15 کو اس طرح ہم نے کنورٹ کر دیا n کی جگہ پہ i لکھ دیا for temporary پھر ہماری یہ جو series 15 یہ باقی series سے مختلف ہے باقی دکھو counting ایک اس میں rhythm ہے 2 3 4 تو اس میں 2 پھر gap 3 6 پھر 12 اس طرح onward تو اس series کے ساتھ ہم کو یہ deal کرنا پڑے گا پھر یہاں آپ ایک کام کرو اب آپ let کر لو let کے i is equal to n plus 2 اب ہم اس دوبارہ n کی formula لانا چاہ رہے ہیں تو let کر لو i is equal to n plus 2 تو یہ equation 16 بن جائے گی equation 16 become f double prime sigma i کی جگہ n plus 2 لکھو اب i کی جگہ b n plus 2 n is equal to infinity i کی جگہ b n plus 2 i ki jgah b n plus 2 minus 1 i ki jgah b n plus 2 i k jgah b n plus 2 minus 2 jgah 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 n plus 2 n plus 2 g jg n plus 2 i is equal to 2 i is equal to 2 here n infinity n plus 2 n plus 1 n plus 2 z n ہو jgah kyun k plus 2 minus 2 i jgah 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 kya 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 jgah pher n is equal to i kya 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 n plus 2 کا اس کا n plus 2 is equal to 2 کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ n کی کیا value ہے n کی value تو 0 ہے اب ذرا اس کو satisfy کرو n کی value پہلے 0 put کریں گے تو یہاں بھی 0 آ جائے گا یعنی کہ 2 بچے گا اور یہ اگر ہم میں آپ کو کر کے دکھاؤں اگر n کی value ہم put put کرتے ہیں 0 تو یہ question کیسے بنے گی 2 c 2 z 2 ٹھیک پھر اگر ہم n کی value put کرتے ہیں 1 تو یہ question کیسے بنے گی 2 ones are n کی value ہم 1 put کرنے والے ہیں تو 2 plus 1 3 3 اور ادھر بھی 1 plus 3 2's are 6 6 c n n کی value 1 plus put کی تو 3 اور n کی value یعنی کہ یہاں بھی 1 اے بلکل ٹھیک ہے اب n کی value put کرو 2 تو یہ series کیسے بنے گی 2 plus 2 4 2 plus 2 4 اور یہاں بھی 2 put کیا تو 3 3 2 3 4 0 12 12 یعنی کہ یہاں 12 آئے گا n کی value ہم نے 2 put 2 put کیا ہوئی ہے تو n plus 2 یعنی کہ c 4 اور z کی value 2 دیکھو اب یہ بلکل series satisfy ہو رہی ہے کونسے series satisfy ہو رہی ہے یہ والی جو equation 14 تھی یہ بیسے satisfy نہیں ہوتی اگر ہم اس میں یہ والی trick apply کریں تو بلکل یہ دیکھو آپ یہ satisfy ہو رہی ہے بلکل آپ کے پاس وہی result آ رہا ہے اس طرح ہم اسے کرنا پڑتا ہے satisfy کرنے کا اور ہمارے پاس پھر n بھی آ جاتا ہے اب یہ دیکھو ہمارے پاس equation 17 میں بھی n آ گیا اب ایک کام کرو بہت simple سا کام کرنا ہے کہ put put f f prime and f double prime in equation نمبر یہ والی ہم نے put کرنی ہے کرشن فارمولا جو کہ ہمارا کیا بن رہا تھا equation 10 تھی that is equation 10 انہی کہ equation 10 میں اسے put کر دو اب آپ کے پاس f f prime آپ کو کہاں سے ملے گا f prime آپ کو ملے گا equation number 13 سے equation number 13 سے آپ کو f prime ملے گا f double prime آپ کو equation number 17 سے ملے گا اور تو f single f کہاں سے ملے گا single f کے لئے پیچھے ہم نے کوئی equation نہیں بنائی وہ بھی بنا لیتے ہیں single f کے لئے equation بنانا بہت آسان ہے یہ دیکھو اس equation کو جوڑ کے ذرا ہم equation 11 سے ہم ایک equation بنانے لگے ہیں f is equal to سمجھتے رہنا equation 11 سے بنائیں گے دیکھو اس اب ایڈ ہو رہے ہیں sigma n is equal to zero n is equal to infinity c n cn کے بعد ہے z cn کے بعد ہے z کی power n تو اس کو equation 11 prime کہہ دو اس کو equation 11 prime کہہ دو یہ جو equation 11 prime ہے یہ ہم نے کیسے بنائی ہے اس 11 سے بنائی ہے 11 سے کیسے بنایا ذرا آزان ہو جائے equation 11 prime ہم نے کیسے بنائی ہے یہ equation 11 سے بنائی ہے اس اب ایڈ ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے sigma لکھا zero سے شروع ہو رہا ہے تو n کو zero کیا پھر infinity تک جا رہا ہے تو n کی اپر لیمٹ infinity رکھی پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ c1 c2 c3 یعنی cn zn تو cn zn لکھ دیا اور اس کو equation 11 prime کہہ دیا تو یہاں ہم نے جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ put f f prime and f double prime in equation 10 تو f single prime کی value equation 13 سے ملے گی f double prime کی value equation 17 سے ملے گی اور f کی value equation 11 prime سے ملے گی ان کی values ہم equation 10 میں put کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سامنے values put کرنے لگا ہوں تو کس کی f کی value f کی value put کرنی ہے f prime کی value put کرنی ہے اور f double prime کی value put کرنی ہے equation 10 میں تو یہ values put کر کے دیکھتے ہیں simply values put کریں گے پہلے f double prime کی value آئے گی n is equal to zero n is equal to infinity n plus 2 اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ f double prime کی value میں ہم n q لائے ہیں تاکہ آگے onward ہم اسے کومن لے سکیں c n plus 2 z کی power n پھر پھر minus 2 z sigma n کی power zero n is equal to zero بوت پھر جسٹ ہم values put کر رہے ہیں c n z کی power n minus 1 plus lambda minus 1 sigma n is equal to zero n is equal to infinity c n z n is equal to zero یہ جسٹ ہم نے values put کر دیں کہاں put کر دیں equation 10 میں put کر دیں equation 10 n تھی اس equation میں ہم نے values put کر دیں f double prime کی value یہ والی بنتی تھی put کر دیں پھر two z لکھا کیونکہ main equation میں تھا پھر f single prime کی value put کر دیں اور پھر lambda minus 1 لکھا کیونکہ main equation میں تھا پھر f کی value put کر دیں تو یہاں تاگر آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آگے اس equation کو values تو put کر دیں ابھی اس equation کے ساتھ تھوڑا سا اور ہم نے کھیلنا ہے common لینا ہے تو common کیا لیں گے کیا common لے سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو اس میں جو چیز common آ رہی ہے وہ یہ والا ادھر بھی ہے یہ چیز ادھر بھی ہے یہ چیز ادھر بھی ہے تو take sigma n is equal to zero to infinity common from above equation common لے لیں common لے کر common لے کر ذرا اس کو لکھیں تو sigma n is equal to zero n is equal to infinity یہ ہم نے common لیا پیچھے کیا بچ گیا n plus 2 n plus 1 c n plus 2 z کی پاور n minus 2 z ہے اور یہ یہاں z کی پاور 1 ہے اور یہاں z کی پاور n minus 1 ہے تو یہ زرہ simplification کرو باقی سب چیز copy paste copy paste ویسے کرو n plus 2 copy paste کرنا ہے تو میں نے copy paste کر دیا z to power n minus 2 n cn z کی پاور اب n ہو جائے گی اس کو جب ہم solve کریں گے تو z کی پاور n ہو جائے گی پلس lambda minus 1 cn z n is equal to zero اچھا اس equation کو تھوڑا سا اور ہم simplify کریں گے divide by sigma n is equal to zero infinity on both side both side سے جب اس کو divide کریں گے تو یہاں بچے گا n plus 2 into n plus 1 cn plus 2 z raised to power n minus 2 n cn z n plus lambda minus 1 cn z n is equal to zero اب common لے لو یہ یہاں بھی آرہا ہے یہاں بھی آرہا ہے یہاں بھی آرہا ہے یہاں بھی آرہا ہے تو take z raised to power n common common لے لو تو n plus 2 into n into n plus 1 cn plus 2 common لے لیا z raised to power n کو common لے لیا minus 2 n cn plus lambda minus 1 cn is equal to zero divide کر دیں گے z raised to power n سے divide by z raised to power n on both side تو divide کرنے کے بعد جب دونوں سائٹ پر z raised to power n سے divide کریں گے تو کیا بنے گا n plus 2 into n plus 1 cn plus 2 minus 2 n cn plus lambda minus 1 just basic mathematics جو ہم سگول میں کرتے تھے تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم یہاں بھی cn ہے یہاں بھی cn ہے تو یہاں سے اس جگہ سے cn کو ہم common لے سکتے ہیں تو taking cn سے ذرا ہم اگر common لے لیں تو یہ والا تو ویسے ہی کا ویسے ہی copy paste minus cn کو ذرا common لیں تو پھر 2n اب باہر cn کو ہم نے common لیا minus cn کو common لیا تو 2n یہ والا جو plus ہے یہ بھی minus ہو جائے گا نہیں بلکہ ابھی ٹھیک ہے یہ والا plus minus ہو جائے گا اور lambda minus 1 is equal to 0 n plus 2 آپ کو پتا ہے نا physical کے mystery میں plus minus کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے mathematics میں physics میں ذرا سا plus minus کا بگڑا نہیں کہ ہمارا دل ٹوٹا نہیں یہ minus اندر جائے گا تو کیا ہو جائے گا اندر جانے سے minus lambda ہو جائے گا اور plus one minus lambda ہو جائے گا یہ چیز اس کی بن جائے گی پھر اس کو n plus 2 n plus 1 ذرا جرا mathematics کے تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس پورے کو ادھر لے جاؤ تو minus ہے ادھر جا کر یہ ہو جائے گا plus two n plus one minus lambda اب یہاں سے اب اگر ہم cn کی value نکالنا چاہیں cn plus 2 کی ساری اس چیز کی value الگ کرنا چاہیں تو cn plus 2 ادھر ہی لکھیں گے اور جو یہ والا factor ہے یہ والا factor ادھر جا کر divide ہو جائے گا تو یہاں پر two n plus one minus lambda یہ میں نے cn یہاں پر لکھ دیا اور نیچے ڈیوین میں کیا آئے گا n plus 2 into n plus 1 یہ بہت ہی important formula ہے very important important formula ہم نے میرے دوستوں میرے students ہم نے بہت ہی important formula calculate کیا ہے اس کو بولتے ہیں recursion formula recursion formula recursion formula recursion formula کے بارے میں ہم نے بات کی تھے نا جو جس میں اگر ہم جس میں اگر ہم ایک value put کریں تو اس کے پیچھے والی value ہم کو دکھاتا ہے وہ بات ذرا میں دوبارہ ادھر repeat کر دیتا ہوں کہ شروع میں ایک ذرا تعروف ہم نے کرایا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم lower value کو put کریں تو higher value ملتی ہے اگر ہم one put کریں تو two ملتا ہے two put کریں تو three ملتا ہے three put کریں تو four ملتا ہے تو اس طرح کا اس میں ایک game ہے تو یہ formula ایسا ہی ہے اگر آپ اس میں n1 put کرو گے تو آپ کو two کی term ملے گی اور اگر آپ two put کرو گے تو three کی term ملے گی cn ہے یہ normalization constant ہے cn is normalization constant اس normalization کی constant کی ہم کو value بھی نکال نہیں ہوتی ہے لیکن اب ہم بھی وہ value بھی نہیں نکال رہے ادھر آگے چلتے ہیں کیونکہ مارا کام ہے کہ اور harmonیک oscillator کے لیے ایک equation develop کریں اس equation میں جو یہ والا factor ہے two n plus one minus lambda two n plus one minus lambda اس کو ذرا الگ کر لو اس کو ذرا let کرو کہ two n plus one minus lambda is equal to zero تو two n plus one is equal to lambda ہو جائے گا یعنی lambda is equal to two n plus one ہو جائے گا اب اینا ہم چکے vibration کی بات کر رہے ہیں harmonic oscillator کی بات کر رہے ہیں اور harmonic oscillator میں آپ کو پتا ہے کہ vibration ہوتی ہے vibration ہوتی ہے vibration ہوتی ہے تو n جو ایک اچھا بہتر نہیں ہے کہ n کی جگہ پہ ہم v لکھیں تو n کی جگہ پہ ہم v لکھیں کیونکہ vibration کو quantum number کے لیے v ذرا زیادہ دکھنے کو اچھا لگ رہے ہیں ہم یہاں لکھ دیں گے we already now کیا کہ lambda is equal to two e over h cut omega اس کو اب equation b کہہ دو equation a اور b کو compare کرو compare equation a and b equation a and b کو جب ہم compare کریں گے دونوں کی ایک سائٹ برابر ہے تو دوسری سائٹ بھی برابر مانتے ہوئے two e over h cut omega تو ہم یہاں سے یوں بھی لکھ سکتے ہیں two e over h cut omega is equal to two v plus one تو اس کے بعد ذرا آگے چلیں تو e is equal to two e over h cut omega is equal to two v plus one یہاں بلر ہو گیا ہے ایک منٹ کیمرے میں کیا ہو گیا ہے ہاں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میرے دوستو اگر آپ e نکالنا چاہیں تو e برابر ہو جائے گا two v plus one h cut omega over two تو یہ e v ہے is equal to اچھا تو اگر آپ کو اب کیا کرنا ہوگا اس کو تھوڑا سا سمپلی فائے کریں تو جو two ہے two v over two plus one over two h cut omega e v is equal to v plus one over two h cut omega اگر میں mathemates میں کوئی غلطی نہیں کر رہا اگر آپ کو لگے کہ میں نے کسی جگہ پر mistake کیا تو آپ مجھے currently ضرور بتانا v کی value ہوتی ہے zero one two three so on تو e zero ہوتا ہے one one over two h cut omega e one ہوتا ہے one plus one over two h cut omega یعنی کہ three over two two h cut omega e two ہوتا ہے five over two h cut omega e three ہوتا ہے seven by two h cut omega اور اسی طرح so on آگے value چلتی رہتی ہیں فارمولا تھا وہ یہ والا تھا یہ بڑا یہ ہمیں نکالنا ہے یہ چیز ہمیں نکالنا ہے یہ v ہے vibrational quantum number vibrational quantum vibrational quantum number یہ vibrational quantum number ہے یہ ہم نے vibrational quantum number کی energy کے لئے ایک فارمولا بنایا تو جی ہاں میرے دوستو یہ جو ہمارے پاس ایک کوشن بنائی یہ quantum اس میں جو v ہے vibrational quantum number ہے اور اس کی value ہوتی ہے zero one two three and so on یہ ہمیں vibrational ہے یہ ہمیں energy بتاتی ہے harmonic oscillator کی energy energy of energy of harmonic oscillator کی energy ہمیں یہ ایک کوشن بتاتی ہے e v is equal to v plus half h cut omega اس ایک کوشن کے ساتھ تھوڑا سا ہم ذرا کھیل لیتے ہیں ہمیں بتا ہے کہ we now کہ جو h cut ہوتا ہے یہ h over two pi کے برابر ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو omega ہے یہ two pi into frequency کے برابر ہوتا ہے تو جارہ value put کریں اس ایک کوشن میں تو یہ ایک کوشن بن جائے گی e v is equal to v plus half h cut کی جگہ ہم لکھ دیں گے h cut کی value وہ ہے h over two pi اور omega کی جگہ omega کی value وہ ہے two pi into frequency تو اب کیا کٹ رہا ہے two pi سے two pi کٹ گیا تو پیچھے بچ گیا وہ کیا ہے e v is equal to v plus half اور h into frequency تو یہ بھی اسی کی form ہے ایک دوسری form ہے یہ energy of harmonic oscillator ہمیں بتاتی ہے اچھا تو یہ ہم نے ایک energy level of harmonic oscillator draw کی ہے یہ جو diagram میں یہ کیا ہے energy level of energy level of harmonic oscillator اب پیچھے جو ہم نے ایک کوشن لکھی تھی وہ کیا تھی e v is equal to e v is equal to v plus half اور ساتھ میں h frequency اس ایک کوشن کو use کر کے ہم value put کر سکتے ہیں v پہلے 0 put کریں گے پھر یہ یہاں پر v ہے پھر v ہم 1 put کریں گے پھر v 2 put کریں گے اسی طرح so on جب ہم v 0 put کریں گے تو ہمیں e 0 ملتا ہے half h mu اور جب ہم e 1 put کرتے ہیں sorry v 1 put کرتے ہیں تو e 1 ہم کو ملتا ہے 3 by 2 h into frequency اور جب ہم v 2 put کرتے ہیں تو e 2 ہم کو ملتا ہے 5 by 2 h mu اور اسی طرح so on اس میں ایک اور important جو سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ جب ہم v 0 put کرتے ہیں جب ہم v 0 put کرتے ہیں تو ہم کو e 0 ملتا ہے half h half into h frequency جو یہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں 0 point energy اس energy کو بولتے ہیں 0 point energy 0 point energy عمومن exam میں question آتا ہے کہ what is 0 point energy تو بچے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں 0 point energy کیا ہے جب ہم ہمارا vibrational quantum number 0 ہوتا ہے جب vibrational quantum number 0 ہوتا ہے اس وقت جو energy کی value ہمیں ملتی ہے harmonic oscillator میں وہ یہ والی ہوتی ہے half h into frequency اور یہ کہلاتی ہے 0 point energy the lowest value of energy the lowest value of energy اور یہ energy کی lowest value ہوتی ہے 0 point energy the lowest value of energy is called 0 point energy ہم نے یہاں equally space draw کرنا ہے ان میں space equal ہونی چاہیے harmonic oscillator یہ quantized ہوتی ہے بلکل quantized ہوتی ہے تو جی ہاں student یہ تھا ہمارا آج کا lecture کافی lengthy ویڈیو ہو گئی لیکن میری آپ سے request ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور comments میں بتانا اس میں کافی complicated topic ہے میں نے youtube پہ اس کو search کیا تو کسی نے اس پہ بھی تک ویڈیو نہیں بنائی ہوئی تھی میرے knowledge کے according کسی نے بھی تک ویڈیو نہیں بنائی ہوئی تھی ایک آج ویڈیو مجھے ملی لیکن وہ physics کیا کوئی teacher تھے جنہوں نے بنائی تھی physics کے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں physical chemistry کے لوگ نہیں آ رہے تو being a physical chemistry میں نے اپنی chemistry family کے لیے اور physics family کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کو کیسی لگی مجھے کمرس میں ضرور بتائیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ